جب شرجیل خان نے معافی ہی نہیں مانگی پاکستان کرکٹ بورٹ کے ایس او پی ہی پورے نہیں کیا تو ان کی ڈھائی سال کی پابندی کیسے ختم ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جو پروسیڈی اس وقت جو مقصد ہے کیونکہ وہ پیریٹ بھی گزر گیا ہے تو اس وقت مقصد ہے کہ شرجیل خان کی کرکٹ میں واپسی جو ہے اس کو سموتھ اور یقینی بنایا جائے جو موقف ہمارا دوران سمات تھا وہ موقف ہمارا جو موقف ہم سمجھتے تھے وہ موقف تھا اور ہم نے اس کو کیا لیکن دو ماہ پہلے تقریبا ہم نے پی سی بی کو شرجیل خان نے ایک لیٹر لکھا جس میں اس نے یہ جو فیصلے ہیں انٹی کرپشن ٹربینل کے اور اس کے بعد جو اپیل کا فیصلہ تھا ان فیصلوں کو تسلیم کیا اور یہ جو ٹربینل کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو الزامات تھے جو فیصلہ ٹربینل نے کیا اس کو ہر لحاظ سے یعنی لیٹر انٹ سپیرٹ تسلیم کیا تو اگر پی سی بی کی طرف سے کوئی اس میں ریکوائرمنٹ ہوگی دیکھیں جو ریکوائرمنٹ کوڈ کے اندر دی گئی ہے وہ ہے ری ہیبیلیٹیشن پروگرام کی اب ری ہیبیلیٹیشن پروگرام جو ہے اس کے اندر کوئی ریکوائرمنٹ اگر وہ آئید کرتے ہیں تو وہ اس پروسس کا حصہ ہوگی